بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ ختم نبوت پر آسانہ علیہ سیال شریف نے ہمیشہ ایک مضبوط کردار ادا کیا مفتی منیبو رحمان صاحب امین الحسنات شاہ صاحب حمید سعید قادمی شاہ صاحب شیخ الاسلام خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ خواجہ محمد عمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جن کی ختم نبوت کے لئے بے مثال قربانیاں ہیں عقیدہ ختم نبوت کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے ہر ایک مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے آقا سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دئیے گئے اور جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول کوئی شریعت اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا قذاب دجال کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے ان خیالات کا اظہار مفتی آزم پاکستان مفتی منیبو رحمان سابق وفاقی وزیر ساہزادہ حامد سعید قاظمی خطیب داتا دربار علامہ محمد رمضان سیالوی پیر امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ بیرہ شریف الکمر اسلامی فاؤنڈیشن کے چہر میں انکاری زیاؤلہ سیالوی اور دیگر علم اکرام اور مشایخ اسلام نے عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس کانفرنس کی صدارت حضور زیائے چشت نائب امیر شریعت قلندر زمان الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد زیاؤلحق سیالوی سجادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف نے کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علم اکرام کا مزید کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سے جھوٹے قذاب نے نبوت کے دعوے کیے مسلمانوں کے ہر دور میں جھوٹے مدیان نبوت کے خلاف جہاد کیا مسلمہ قذاب کے خلاف خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور اسے واصل جہنم کیا اس جنگ میں سیکڑو حفاظ صحابہ نے جام شہادت نوش کرمایا قیام پاکستان سے قبل ہی بھارتی پنجاب میں انگریزوں کی حکومت پر ارزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جس پر علماء اسلام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اس کے اقائز سے مسلمانوں کو اگھا کیا اور ہر ممکن اس کا تاقب کیا مناظروں اور مباہستوں کے چیلنج کے ذریعے ہر سطح پر اس کو جھوٹا قذاب اور کافر ثابت کیا علماء کرام کا کہنا تھا کہ تحریک ختم نبوت میں دس ہزار سے زائد شمع رسالت کے پروانوں نے جام شہادت نوش کیا ان کا کہنا تھا کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے مجاہدوں نے ہر دور میں ایسے فتنوں کا صدباب کرنے کے لئے کلمہ حق بلند کیا علماء کرام نے اس سلسلہ میں آستانہ علیہ سیال شریف کے کردار کو خوب سے رہا اور کہا کہ جب بھی امت پر کوئی کڑا وقت آیا آستانہ مقدسہ سیال شریف سے ہمیشہ ایک توانا صدای حق بلند ہوئی جس نے قوم کی سرات مستقیم کی طرف بہترین رہنمائی کی حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور حضور شخص اسلام خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی دن اسلام کی ترویج و سربلندی میں بسر کی جب بھی نمو سے رسالت اور ختم نبوت پر کسی قسم کی نپاک جسارت کی کوشش کی گئی تو دفاع میں ان عظیم حسکیوں کو صفحہ اول میں پایا گیا ان حضرات نے کبھی بھی کسی قسم کا دباؤ برداش نہیں کیا اور حق کا علم بلند کیے رکھا علم اکرام اور مشاہد ازام کا کہنا تھا کہ آستانہ آلیہ سیال شریف امت کے اتحاد کا عمل بردار ہے اور اسی جھنڈے کے تلے امت کا اتحاد ممکن ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ